الحمدللہ رب العالمین و السلام و السلام و علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آلیہ و صحبہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ السمیلالین من الشیطان الرجیم من حمزیہ و نفقہ و نفسی عزام اگرامی ہمارا موضوع جدید سائنس اسلام کے کٹھیرے میں عزام اگرامی جدید سائنس کو پیش کرنے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے دور میں صحابہ اکرام کو جو یہ آیات ہیں علم فلکیات والی آیات ایسٹرونومی کے متعلقہ رکھنے والی آیات اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ایگریکلچر کے بارے میں جو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کئی آیات ایگریکلچر کے اوپر ہیں اور کئی آیات ایمریولوجی کے اوپر مسائل جمعین کے اوپر جو ہے وہ دلالت کرتی ہے تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ مجھ سے جب گفتگو ہوتی تو کہتے ہیں کہ ایمن صاحب دیکھیں آپ ان آیات کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکیتے اس شہابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین جس طرح سے آج کے سائنس دان سمجھ رہے ہیں اس سے یہ پتا چل گیا ان کی اس بات سے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس شہابہ اکرام کے اندر ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے وہ حکمت نہیں تھی جو ان غیر مسلم سائنس دانوں کو آج حکمت ہے جس طرح سے یہ آیت کو سمجھ رہے ہیں ابو بکر نہیں سمجھ سکے تھے اس آیت کو عمر نہیں سمجھ سکے تھے اس آیت کو علی نہیں سمجھ سکے تھے ان آیت کو ساتھ سعید ماد معوض اصحاب سفہ نہیں سمجھ سکے تھے اصحاب بدر شہابہ اکرام نہیں سمجھ سکے تھے خنفہ راشدین والمہدین نہیں سمجھ سکے تھے اشرہ مبشرہ نہیں سمجھ سکے تھے انہت المملیم نہیں سمجھ سکی تھی یہ سارے صحابہ اکرام یہ سارے محبسین یہ آئیمہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ نہیں سمجھ سکے تھے ان آیتوں کو جس طرح سے آج ایک موریز بکائی آج آئسٹائن آج یہ ایک کت مور آج جو ہے یہ دیگر سائزان سمجھ رہے ہیں وہ لوگ نہیں سمجھ سکے تھے استغفراللہ العظیم الاعیاب باللہ من هذه الحفوات ان حفوات کم اللہ تعالی کی پر حطلب کرتے ہیں اللہ کی قسم جو صحابہ اکرام کا فهم تھا اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا قرآن مجید سورہ بقرہ سورہ نمبر دو اور آیت نمبر 137 میں فرمایا اگر تم لوگ ایسا ایمان نہ ہو جو صحابہ ایمان لاتے ہیں تو تم ہدایت پر آ جاؤ گے ازان اکرامی ہدایت پر آنے کے لئے صحابہ اکرام کا فهم صحابہ اکرام کی سوچ صحابہ اکرام کا طریق قار اور صحابہ اکرام کا علم بلا مفید تھا یہ ہدایتی آفتت جماعت تھی میں کسی ایک صحابہ اکرام کی بات کر رہا ہوں رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا ازان اکرامی دیکھیں صحابہ اکرام کے دور میں نہ کومنیکیشن تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں نہ کوئی میڈیا تھا نہ میڈیا کا تصور نہ کوئی کومنیکیشن کا تصور نہ کوئی ایسی چیز تھی جو آج سرکیاتی چیزیں ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی نے باڑے سارے باون ہزار مربع میل کے اوپر حکومت کر لی کوئی کومنیکیشن نہیں کوئی ٹیلی فون کی سہولت نہیں تھی کوئی ایس ایم ایس نہیں تھی کوئی جو ہے وہ اٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں تھی کوئی کومنیکیشن نہیں لیکن اس کے باوجود بھی کس طرح سے سفر گھو پر سفر کر کر کے سارے باون ہزار مربع میل پر اللہ تعالی کے دین کو نافذ کر دیا یہ کیا تھا یہ اس علم اور اس فہم کے برکت تھی جو انہوں نے نبیل اسلام سے حاصل کیا تھا آج جو ہے آپ یہ امریکہ کو بہت ترکی آفتہ ملک گردانتے ہیں امریکہ is the most superpower country in the world کہ بہت زیادہ سپر پاور پوری دنیا کا یہ امریکہ ہے ملک لیکن آپ کو معلوم ہے آج امریکہ ایک برے آزم پر بھی حکومت نہیں کرسک رہا حالانکہ اس کو ایجاد ہوئے ہوئے امریکہ کا وجود ہوئے ہیں دنیا کے اندر تقریباً 600 سال کا عرصہ بیٹ چکا ہے لیکن ایک برے آزم پر بھی حکومت نہیں کرسکا آج سے آپ کئی سو سال پرانے زمانے میں چلے جائیں ہزار سال پرانے زمانے میں چلے جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ایک تابعی جو نبی علیہ وسلم پر ایمان لاکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کو نافذ کیا تھا زمین پر ان کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آپ وہ شخص تھے جنہوں نے اپنی جان کو لٹا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لئے آپ متبعین سنت میں سے تھے آپ نے اس وقت کے دور میں کوئی کومنیکیشن نہیں تھا کوئی میڈیا نہیں تھا کوئی الیکٹرالک ٹیکنالوجیز نہیں تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی دور حکومت کے اندر دو بڑے 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 آزموں کے اندر حکومت کی ہے بتائیے کتنی زبردست قسم کی یہ بات ہے کیا آج امریکہ دو بڑے آزم تو چھوڑ دیں ایک بڑے آزم پر بھی حکومت کر رہا ہے اس کا جواب نقی میں ہے کہ نہیں ازان گرامی بات یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس فہم ہے ان کے پاس نہیں تھا صحابہ اکرام اور تعبین کے پاس جو اللہ نے فہم دیا تھا جو نبی علیہ السلام کو اللہ نے فہم دیا تھا وہی فہم اللہ تعالیٰ کی حکم سے صحابہ نے اخذ کیا تھا اسی فہم کو صحابہ نے تعبین اور اپنے شاگردوں میں فہم دیا تھا اس فہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی احمد دی ہے جو نبی علیہ السلام کا فہم تھا وہی فہم جو ہے دنیا اور آخرت کی زندگی کے کامیابی کا بہت بنا زامن ہے یہ کہنا کہ سائنسدانوں کا جو فہم تھا وہ صحابہ میں نہیں تھا تو آپ نے انکار کر دیا اس بات کے اوپر کہ صحابہ اکرام بے فہمی لوگ تھے صحابہ اکرام کے بات فہم نہیں تھا یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو احناف کا یہ کہنا ہے کہ کچھ صحابہ اکرام غیر فقی تھے تو یعنی آپ کی اس کی بات کی تزدیق کر دی کہ ابو حریرہ علیہ بن مالک اور دیگر کچھ صحابہ اکرام جو غیر فقی تھے آپ نے ان کی بات کی تزدیق کر دی اللہ کی قسم سارے صحابہ اکرام بہت بڑے فقی تھے سارے صحابہ اکرام فقی تھے اور ان کی فقہات کا کیا عالم تھا کہ ہر ایک صحابہ کی اتنی فقہات تھی کہ اللہ تعالی ان سے لازی ہو گیا تو لہٰذا ازان اکرامی میں خسن علماء سے خسن ہمارے میڈیا اسکار سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس الفاظوں کو واپس لیں اس سے قرآن و حدیث کا انکار لازم آتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں سبحانک اللہم و بحمدکہ اشہد اللہ الہی اللہ انتا استقلی